آج پرائیم ٹائم میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھانے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ چند اچھے لوگ بھی اگر محنت کریں تو وہ فرق ڈال سکتے ہیں یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے پاکستان کا کہ ہم اپنی جو ہماری مسنوات ہیں وہ ہمازان پہ بگ سکیں گی بڑی محنت کرنا پڑی ہوگی کچھ تھوڑا سا بتائیں گے پورا جرنی آپ کا اور کیسے یہ چیز آپ نے اچیو کی دیکھیں جی بیسیکلی ہم خود ایمازان کے سیلر تھے پچھلے کو دس سالوں سے اور ہم اس کا پوٹینشل دیکھ رہے تھے کہ دنیا اس وقت بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے ایک آمیس سے اور کوویٹ کے بعد ایک الگ سہی ایک آمیس کا دور شروع ہو چکا تھا تو ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان میں پہلے تو لوگوں کو ایک آمیس کے بارے میں بتایا جائے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنی کتنی بڑی مارکٹ پلیسز ہیں اور ایمازون کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پلازا ایک آن لائن پلازا ہے جس کی ویلیو ون ٹریلین ڈالرز کی ہے دنیا میں دو ہی کمکنی ہے ایک ایپل ہے اور ایک ایمازون ہے اور اس وقت ایمازون کیونکہ ایک سو پان سے ایک سو دس ملکوں کو اپروو کرتا ہے کہ وہ لوگ ایک سو پان سے دس ملک اس کے پلیٹفرم پہ سیل کر سکیں اور انفورچنیٹلی پاکستان اپروو کنٹریز میں نہیں تھا تو کیونکہ یہ بہت پینفل تھا ہمارے لوگوں کے لیے وہ باہر کمپنی بناتے تھے ان ملکوں میں جو اپروو تھے تو یہ ایک بہت ہی بڑی اپچونٹی مسنگ تھی پاکستانی اس کے لیے تو ہم نے اپنی ایفرٹس کے طور پہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلے اس کا پٹنشل بتانا شروع کیا بیک ان ٹو تھازن ایٹین اسد عمر سے سٹارٹ کیا دوہزار انیس میں ہم گورنر پنجاب سے ملتے رہے ڈیفرنٹ منسٹر سے ملتے رہے ان لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ بھی ایک دنیا باہر ہے سٹارٹ کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد پریزنٹ آف پاکستان نے بھی انوائٹ کیا جہاں پر ہم منسٹری آف کومس اور بہت سارے اور مزید منسٹر سے ملابات کی ان کو پورا پٹنشل دکھا کہ کیسے پاکستان میں اس ای کومس کے تھوہ ہم ٹین بلین ڈالرز کر سکتے ہیں پر منت اور کس طرح سے ٹین بلین ڈالرز پاکستان میں جنریٹ ہو سکتا ہے تو وہ ایک ان کے درہ جب ہم نے ان کو دکھایا انہوں نے اس سارے پروسس کو سپیڈ اپ کرنا شروع کیا جیسے آپ میں نام لیا شویب سرور صاحب کا وہ ہمارے ساتھ کافی انٹیچ رہے بہت ساری کالز ہوتی رہی ہیں ہمارے ساتھ جو پائلٹ پروڈجکٹ ایک امازون کا تھا اس کے ساتھ بھی ہماری ڈسکیشن رہی ان کے ساتھ تو یہ کہ ان کی ان کے جو امازون کے لیٹس تھے انہوں نے کافی دفعہ پاکستان چکر بھی لگایا یہ بھی کسی کو چیز کا بتا نہیں ہے کہ پاکستان وہ وزٹ کیا ان لوگوں نے بٹ اٹو ایڈوائز تو نوٹ لیک دیر پیچرز نوٹ لیک دیر کنورسیشن تو اینیون جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کسی کو کسی فورم پر نہیں ان کو دکھایا گیا اور الحمدللہ فائنلی ہمیں اس پوری جدو جہد جتنے بھی سارے آپ نے نام لیے وہ لوگ بھی اپنے اپنے طریقوں سے اس کو ایز کر رہے تھے پورے پروسس کو فائنلی ہمیں ایک کنفرمیشن تصیب ہوئی پورا پاکستان کو تصیب ہوئی کل کہ ایمازون is now going to add پہلے پلان تھا کہ اپریل میں دوہزار ایکیس اپریل میں آئے گا but it has been delayed for few more days but آج نہیں تو کل نہیں یہ اب آئے گا no matter what because پاکستان سے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت دس بلین ڈالر کی ہماری خالی ٹیکسٹائل کی سپورٹس ہیں اور ان دس بلین ڈالر میں سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل آن لین سے لوتی ہے ٹیکسٹائلی ٹیکسٹائل